اور بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اپنے موبائل فون سے کوئی چیز کو شیئر کر دیتے ہیں کوئی اپنے واتس ایپ سے چیزوں کو سینڈ کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے موبائل سے ڈلیٹ کر دیں یا فیس بک سے ڈلیٹ کر دیں تو یہ ریکاور نہیں ہو سکتی اس بارے میں میں لوگوں کو ایک اگاہی دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ایسی کسی چیز کو کرتے ہیں تو جو بھی ڈیجیٹل آپ موبائل کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کریں تو وہ اپنا ٹریس چھوڑ جاتا ہے وہ فورنزک کے اندر اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریسٹور کیا جا سکتا ہے اور یہی لوگوں کی جو لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آئے وہ یہ کہتے تھے ہم سے جب یہ ہوا تو ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا یہ ہم جرم کر رہے ہیں تو اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے فون کو اس نہ کسی مقصد کے لئے استعمال نہ ہونے دیں کیونکہ یہ جو فون ہے جب تک یہ فیزیکلی ڈسٹرائے نہیں ہو جائے گا اس کے اندر پڑھا ہوا ہر ایک ڈیٹا چاہے وہ دس سال پرانا کیوں نہ وہ نکالا جا سکتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹکنالوجی کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اور والدین بڑے پریشان ہے اس لوگ اندر میں نے ابھی کسی کو اگر پریشان دیکھا ہے تو میں نے والدین کو دیکھا ہے کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا کورس میں کہاں جانا ہے ایف آئی ایک آفیس کہاں ہے تو والدین آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جو گھر کا کمپیوٹر ہوتا تھا وہ گھر کے ایک ایسے ایریہ میں رکھا گیا ہوتا تھا جہاں سے سب کا گزر ہوتا تھا